بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر فیننشل اکاؤنٹنگ کے مطالق ہے اور اس کے بارے میں پہلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو کہ انیشیل سٹیج میں کلیر کر لینا دیادہ بہتر ہوگا کہ ہر سٹوڈنٹ میں نے یہ جو ابزور کیا ہے ہمارے فیلوز بھی تھے باقی ہمارے کلیگز بھی ہم نے دیکھے تو فیننشل اکاؤنٹنگ ہو کاسٹ اکاؤنٹنگ پھر بھی کسیاتہ گرپ ہو جاتی ہے فیننشل اکاؤنٹنگ میں لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں اور اس میں گرپ نہیں کر پاتے تو یہ ہم نے ultimately جو ایک کورس انٹریڈیوز کروا رہے ہیں یہ آپ کے اکیڈمیک لیول کے ساتھ آپ کی جو کنچیپچول فوٹنگز ہیں اگر کوئی لے مین اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے کوئی سائنس کا سٹوڈنٹ ہے اور وہ اکاؤنٹنگ کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اکاؤنٹنگ آخر کر کیا ایسی چیز ہے جس کو ہم سمجھ کے اپنی practical life میں apply کر سکتے ہیں یا پھر day to day life میں اس کو apply کر کے ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو ہم نے جو book choose کی ہے جس کو ہم follow کریں گے وہ سوہی لفظل کی book ہے اچھی book ہے ہم اس book کو thoroughly follow کریں گے اور میں آپ کو اس کی چیدہ چیدہ باتیں جو important ہوں گی ہمارا normalی طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ concept کے ساتھ ساتھ اس کی reading کو بھی cover کروا دیتے ہیں تاکہ later on جب student خود پڑے تو وہ cover کر سکے لیکن اس topic میں یا اس subject میں ہم numerical بھی کریں گے اس کی practice questions بھی کریں گے اس کی theory کو بھی cover کریں گے لیکن ہم read نہیں کریں گے numerical کو تو کرنا لازمی ہوگا لیکن مقصد کیا ہوگا کہ آپ کے لئے چیزوں کو آسان کرنا تو اس میں کوئی بھی آپ کسی بھی field سے ہیں academic qualification آپ کی commerce یا management sciences سے ہے یا نہیں ہے تو گبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اکثر جو competitive exams ہوتے ہیں یا job based جو کئی exams ہوتے ہیں اس میں accounting کے سوالات ہوتے ہیں اور وہ students ان کو بہت ساری پریشانی کا سامنا پیش کرنا پڑتا ہے جن کا یہ ground نہیں ہے یا جن کی یہ field نہیں ہے تو ان کے لئے بھی ہم یہ چیز آسان کریں گے تاکہ وہ بھی easily اپنا play کر سکیں اس ground کے اندر تو چلتے ہیں اور آپ ہمارے اس course کو complete course available ہوگا یہ ہماری website www.howardacademy.com پہ available ہوگا تو last lecture کی continuation last lecture میں ہم نے اس کی introduction پہ بات کی تھی تو آج مزید اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ accounting کیا ہے accounting کے مقصد کیا ہے accountancy کیا ہوتی ہے اور accounting کیا ہوتی ہے اگر ہم دو broad phases میں اس کو تقسیم کریں accounting کو تو اس کے دو حصے ایک تو جو ہمارے آپ ایک چھوٹے سے business کا اپنے mind میں setup بنا لیں آپ اپنے گھر کے معاملات کا business عجیم کر لیں کہ گھر کو run کرنا بھی ایک business ہوتا ہے business itself کیا ہے جو چیزیں آپ لے کے چلتے ہیں معاملات آپ کچھ استعمال کرتے ہیں چیزیں کچھ آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو یہاں پہ گھر میں ایک کیا ہوتا ہے کہ satisfaction ہوتا ہے utility ہوتا ہے profit نہیں ہوتا company ہوتا ہے اس کے اندر profit ہوتا ہے برقی کتنا ہے باقی جتنی business کے اندر اس کو run کرنے کے لیے manpower کی ضرورت ہوتی ہے resources کی ضرورت ہوتی ہے structure کی ضرورت ہوتی ہے processing کی ضرورت ہوتی ہے raw material استعمال ہوتے ہیں اور ultimately a product sell کرتے ہیں جبکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جتنی بھی آپ چیزیں routine کی کرتے رہتے ہیں اس میں چیزیں کا استعمال وغیرہ business کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن ultimately ہم ان چیزوں کو consume کرتے ہیں اور ایک satisfactory life گزارنے کی کوشی کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ اپنے mind میں ایک چیز set کر لیں وہ کوئی business کا environment ہو اگر کسی کا practical life میں experience نہیں ہے تو گھر کی چیزوں کو ہی mind میں accounting کے لیحاظ سے سوچنے شروع کر دے تو بھی چیزیں سمجھ جائیں گی اور جب آپ کے mind میں کچھ bet پہ کوئی چیز چال رہی ہوتی ہے assumptions کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو جب آپ کے assumption base اچھی ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو pick بھی اچھا کر پاتے ہیں اچھا accounting کو بات کر رہا تھے کہ دو حصوں میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں ایک وہ یہ کہ جس میں آپ کو professional لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور دوسرا وہ area جس میں professional لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو accounting کی field کو یا accounting کے art پہ expert expertise رکھتے ہوں اور ان کو چیزوں کو سمجھنا آسان وہ area صرف اور صرف professional ہی handle کر سکتے ہیں دوسرا وہ area جس میں ایک normally metric سے metric تک پڑا ہوا inter kiya ہوا graduate kiya ہوا individual بھی اس کو لے کے چل سکتا ہے اور even کے layman جو ہے جو صرف لکھ سکتا ہے پڑ سکتا ہے چیزوں کو سمجھ سکتا ہے بھلے اس نے middle ہی کیا وہ بھی کر سکتا ہے تو جو normal کوئی بھی بندہ جس کے لیے professional صلاحیت یا professional کوئی skill ہونا لازمی نہیں ہے اس area کو جو clerical work میں distribute کریں گے اس کو ہم کہیں گے bookkeeping bookkeeping ہے کیا bookkeeping کے بارے میں ہم نے last lecture کے end پہ تھوڑی سی بات کی تھی آج ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں دیکھیں month کی first آئی اور آپ نے جو پہلی تاریخ کو چیزیں business کے اندر یا گھر کے اندر لے کے آئے آئندہ سے میں business کا ہی بات کروں گا کیونکہ accounting business کے ساتھ deal کرتی ہے تو آپ اگر mind میں جو بھی assume کرتے ہیں وہ آپ کی end پہ تو business آپ نے جو کر رہے ہیں month کا پہلا دن جتنی بھی transaction آپ نے کی lane دن کیا business کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی چیز enter ہوگی تو بھی آپ نے اس transaction کو record کرنا اور جب کوئی چیز exit ہوگی تو بھی آپ نے record کرنا ہے تو اس میں sales بھی ہو سکتی ہیں اس میں purchase بھی ہو سکتے ہیں اس میں individual کی سیلری ہو سکتی ہے بجلی کے بل ہو سکتے purchases کی book ہے اس کو purchases والی entries پاس کریں اور sale والی اس sale کی entries پاس کریں utility bill والی book maintain کرتے جائیں تو اس کو کہتے ہیں book keeping book keeping simple کیا ہے کہ normally note book جس طرحے سے record کرتے ہیں ہم work اس میں add کرتے جاتے ہیں اسی طرح business transaction ہم assume کرتے ہیں کہ 4 color بیٹھیں ایک sales کو maintain کر رہا ایک purchases کو maintain اور باقی ایک miscellaneous کو کر رہے تو ہر ایک جو ریلی بل آئے گا وہ chronological sequence میں add کرتا جائے گا جنوری کی first کو 5 کی 10 کی جنوری کی دو تاریخ تین تاریخ چار تاریخ جتنی بھی transaction ہوتی جائیں گی آپ نے ان کو record کرتے جانا ہے تو یہ جب ایک book keeping کا period ختم ہو جاتا ہے ہم جنوری سے شروع ہوئے دسمبر تک ہم لے کے جاتے ہم نے اس سال میں جتنی بھی entries پاس کی ان کا جب complete book keeper کا کام ہو جائے گا تو اس کو فردر جو کام شروع ہوگا وہ accountant کا کام شروع ہوگا accounting کی جو expertise رکھنے والے لوگ ہیں ان کا کام شروع ہوگا وہ اس کی classification کریں گے ان کو پھر آگے process کریں یعنی لیجر بنانا شروع میں جو book keeping ہے اس میں انٹریز سمپل پاس ہیں پھر جنرل انٹریز پاس کرتے ہیں اس کے بعد لیٹر آن آپ لیجر بناتے ہیں اور ٹرائل بیلنس بنا کے جو financial statements ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا حصہ ہے book keeping کا ہے دوسرا اس کو interpretation ہے یا اس کو classify کرنا summarize کرنا اور interpret کرنا مقصد وہاں سے شروع ہو جاتا ہے تو اس میں بہت ساری باتیں لکھویں ہیں لیکن یہ جو ہم نے discussion کی اس سے ان میں سے area important کون سا ہے تو دونوں areas important ہیں ان میں سے کوئی بھی less important نہیں ہے اگر book keeping اچھی طریقے سے maintain نہیں کیوگی تو accounting کبھی بھی اس پر rely کرتے ہوئے اچھی نہیں کر سکتے جب کہ اگر آپ accounting اچھی نہیں کریں گے تو اس پورے record کا حساب کتاب کا اچھی book keeping maintain کرنے کا کوئی فیدہ بھی نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہی important ہیں اس میں کوئی بھی area ہم miss نہیں کر سکتے اور جو accountant ہے اس کا کام زیادہ وائیڈ ہوتا ہے book keeper پر تو دو چیزوں کا define کرنا ضروری ہے کہ accounting versus accountancy تو ان دونوں کا فرق کرنا بھی ضروری ہے accounting کیا ہے اور accountancy کیا ہے accountancy میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں بہت detail میں چیزیں آ جاتی ہیں میرے خیال میں سکرین میں تھوڑی سی ڈی میں اس کو کلی کر لوں اچھا یہاں پہ again اس topic پہ ہم آ جائیں کہ accounting اور accountancy تو accounting کیا ہے accounting چھوٹی سی برانچ ہے کس کی accountancy میں ساری چیزیں کبھر ہوتی ہیں یعنی کہ a to z جتنے بھی معاملات ہیں وہ ان کو deal کرنا accountancy کہتے ہیں اور جو accounting ہے وہ ایک برانچ ہے ایک area ہے جس کو ہم کام کرتے ہیں تو accounting کی بھی فردر آگے categories ہیں وہ بھی ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں اگر ہم two words the two words accounting and accountancy normally کی آتا ہے لوگ interchangeably سمجھتے ہیں لیکن فرق بہت ہے are the word accountancy is far extensive بہت وسیع ہے the scope of accountancy is far wide and extensive compared to accounting it covers the entire body of theory practice bookkeeping accounting costing auditing taxation جبکہ accounting financial accounting cost accounting on کے اپنے area تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ accounting جو ہے یہ branch ہے اور accountancy main broad field ہے جس کے اندر اب اگر ہم branches of accounting کی بات کریں تو ایک ہوتی ہے financial accounting جس کو ہم پڑھنا شروع کیا ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے جس جو business day to day معاملات کو deal کرتے ہوئے record کرتے ہوئے لے کے چلتی ہے اور at the end اس کا output کیا میں حاصل ہوتا ہے کہ business نے پورے ایک period میں کتنا sales کی کتنا اس نے جو اس کے اخراجات تھے وہ برداشت کیے یا اخراجات اس نے کیے sale بڑی یا اس کے اخراجات یعنی کہ اس نے profit کمایا یا last year کیا دونوں چیزوں کو ہم at the end result لیتے ہیں ایک تو یہ اس کا accounting جو financial accounting وہ ہمیں بتاتی ہے کہ at the end of the period آپ نے profit earn کیا ہے یا last year کیا یہ ہمیں conclude کر بتاتا ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے trading account profit and last account trading account and profit and last account trading account میں ہمیں grass profit hasil ہوتا ہے جس sales سے direct expenses minus کیا جاتے اور جو آپ کے assets اور liabilities کے حساب financial position یعنی جس balance sheet آپ maintain کر رہتے ہیں balance sheet آپ کو business کا overall situation بتاتی ہے کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ financial accounting ہمارے پاس کیا آگئی financial accounting میں ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہم نے کتنا profit earn کیا یا ہم نے last bear کیا یہاں پہ screen صحیح ایک جگہ پہ focus نہیں ہو رہی تھی اس لئے میں کھڑے ہو کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ ہماری visibility بھی clear لائے اچھا financial accounting کا پہلا ہم نے purpose کیا بتا ہے جو profit and loss آپ کو بتاتا ہے آپ کے business نے profit earn کیا یا loss bear کیا وہ trading and profit and last account سے پتا چل جائے financial position ہمیں balance sheet کی شکل میں پتا چلتا ہے کہ آپ assets کی کی position ہے اور liabilities کی position ہے ultimately balance sheet کو کرنا later on discuss کریں کہ ہم یہاں پہ صرف یہ بات کر لیتے ہیں کہ profit and last account balance sheet ہمیں بتائے ہمارے business کے اندر کتنے ہمارے assets بن چکے ہیں کتنی ساری ہماری worth ہو چکی ہے اور liabilities کتنی ہیں کیا ہمارے assets زیادہ ہیں یا کیا ہماری liabilities زیادہ ہیں اگر جب liabilities بڑھ جائیں اور business کا assets ہیں اس اخراجات کو پورا نہ کر سکیں تو company insolvent ہو جاتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں جو اپنے اخراجات pay کرنے کابل ہی نہیں رہا تو یہ بڑا رسکی area ہو جاتا ہے تو financial accounting یہاں تک ہے و کس کے ساتھ deal کرتی ہے کاسٹ accounting کاسٹ accounting ایک business کے اندر جو وہ process کر رہی ہے زیادہ تر manufacturing اور جہاں پہ processing ہو رہی ہوتی ہے مہا پہ کاسٹ accounting کی involvement ہوتی ہے اور اس کو سپیشل deal کرتی ہے وہ کاسٹ accounting جو اس سارے حساب کتاب میں expert ہوتا ہے تو بنایا تو ہم نے اس کے اندر جو tab ہے لیپٹاپ ہم نے یہ بنانا شروع کر دیا تو لیپٹاپ جو بنانا ہے اس کی چیز چاہیے پروسیسر بھی چاہیے اس کے لیے بیٹری بھی چاہیے اس کے لیے ہمیں اس کی بارڈی بھی چاہیے کی بورڈ بھی چاہیے جتنی بھی اس کے اندر ریم ہے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں ان میں سے کچھ ہم بنا سکتے ہیں خود اور کچھ ہم باہر سے پرچیز کرتے ہیں تو جتنا بھی اس کو کمپلیٹ کرنے میں ہمارے اخراجات آئے مشینری پہ کتنا خرچ آیا اس کو رن کرنے بھی کتنا ہم نے جتنا ہمیں خرچ آیا ای ٹو جتنا بھی ہمیں خرچ آیا اس کی کاسٹ کنسیڈر کرنے کے لئے جتنا خرچ آیا اس کو کیا کہتے ہیں کاسٹ تو یہ کاسٹ کا مطلب ہے قیمت کہ ایک چیز کو بنانے میں جتنی قیمت پے کرنا پڑی وہ آجائے گی کاسٹ اکاؤنٹن جو کام کر لیتا اس کے بعد فردر مینجمنٹ کو ریپورٹ کرتا کہ ہمیں یہ مارکیٹ کے اندر کس پرائس 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 کرنا چاہیے کتنا پرافٹ ہمیں دے سکتی ہے جب چیزیں آپ مارکیٹ کے اندر لے کے جائیں اور آپ کی چیز مہنگی ہو تو وہ نہیں بھکے گی لیکن اگر آپ کی کاسٹ کم ہے اور پرافٹ جو نارملی مارکیٹ کے اندر پرائس چل رہی ہے تو وہ اگر زیادہ مارجن دونوں میں ہوگا تو آپ کا مطلب یہ کہ پرافٹ بڑھ جائے گا پرافٹ بڑھنے سے کمپنی اوپر جائے گی اور ایسی پروڈکٹ کے اندر مزید بھی ہمیں پروڈکشن کرنی چاہیے جہاں پہ کاسٹ کم ہو سیل پرائس ہم ایزلی زیادہ اس کی فکس کر سکیں لیکن جب آپ کے رائیولز پروڈکشن کو زیادہ بڑھا لیتے ہیں اور پھر آپ کی اگر ایفیشنٹ سسٹم نہیں ہے تو آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے اور مارکیٹ لیول پہ جب آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو ایسی پروڈکٹ کمپنیز اس کو لے نہیں چلتی یہ جو میں ابھی بات کی لیولز پہ اس کو کہتے ہیں ہم نے مینجمنٹ کو ریپورٹ کرنا ہوتا ہے جس سے یہ بزنس لے چلنا چاہیے اگر لے چلنا چاہیے تو ہم اس مارجن ایڈ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروفیٹ اتنا بڑے گا اور ہم نے ایک سال میں اگر کوئی ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا کہ کتنے پروفیٹ کرنے ہے یا کتنے یونٹس پروڈیوز کرنے ہے کیا ہمارے لئے فیزیبل ہے یا نہیں تو اس طریقے سے جتنا بھی ڈیٹا ہم پروائیڈ کریں گے وہ مینجری اکاؤنٹنگ ہوگا اور یہ ساری کی ساری انفرمیشن ٹاپ لیول کی مینجمنٹ کو پروائیڈ کی جاتے ہیں جو انفرمیشن ہم نے دینی ہوتی ہے اکاؤنٹنٹس نے اور انفرمیشن مینجمنٹ ایک شاپ ہی اوپن کر لیتے ہیں چھوٹا سا وہ بھی بزنس ہے تو اس کو آپ کی سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ آپ کو کیا فیادہ دے سکتی ہے یہاں پہ آپ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور اپنے ذہن میں سوچیں اور پوائنٹس کو لکھنا شروع کرتے اگر اگر جاتے ہیں تو فائنلی آپ اس سے کیا کیا مقاس اداصل کا سکتے ہیں ایک تو سب سے پہلے فینانشل انفرمیشن ضروری ہوتی ہے کسی بھی بزنس کو رن کرنے کے لیے تا کہ آپ پتھا چل سکے کہ آپ جس بزنس کو لے کے چل رہے ہیں جس بزنس کو ٹائم دے رہے ہیں وہ profit دے رہا ہے یا نہیں دے رہا یہ سب سے ضروری ہے اور ایفیشن بزنس کو رن کرنے کے لیے ساری انفرمیشن کا آویلیبل ہونا اور آپ کے پاس صحیح انفرمیشن اور بکس میں ریکارڈ ہونی چاہیے تب ہی آپ اس کو لے چل سکتے ہیں کیونکہ لیٹر آن آپ نے انہی چیزوں کو کنسل کر 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 رہا کرنے ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے فنانشل انفرمیشن is necessary in order to run a business and an efficient manner reliable information will be available only through keeping proper books of accounts کہ آپ کے پاس جو information ہے وہ proper اسی طرح دوسرا purpose کیا ہو سکتا ہے آپ نے bank کے پاس جانا ہے آپ کو کرزا چاہیے تو تب تک آپ کو bank کرزا نہیں دے گا جب تک آپ کی solvency کی position سے satisfy نہیں ہوگا جب آپ اپنے business کی position اس کو بتائیں گے کہ میرے پاس اتنی potential ہے میں پہلے بھی profit earn کر رہا ہوں لیٹر on profit earn کروں گا اور آپ کا جو کرز میں لے رہا ہوں لون لے رہا ہوں اس کی basis پہ میں آپ profit earn کرتے ہوئے آپ کو interest بھی pay کروں گا اور آپ کی principal amount بھی کہیں lose نہیں جائے گی یعنی کہ اگر فرض کے کوئی company ہے وہ دیوالیا ہو جاتی accounting کا purpose ہوتا ہے تاکہ ہم ہمیں مزید کسی project کے لیے پیسہ وغیرہ چاہیے تو ہم landers کو banks کو consult کر سکیں اور وہ satisfy ہوگے ہمیں پیسہ دے سکیں اس کے لیوہ جو ہمارے پاس وقت of accounts maintain کریں گے تو ہی آپ کے لیے possible ہو سکتا ہے چوتھے نمبر پہ payment of sales tax وغیرہ جو government authorities آپ سے tax collect کرتی ہیں وہ simply آپ facts and figure پہ نہیں جائیں گے بلکہ آپ books of accounts کو observe کریں گی اور audit authorities کی report کو دیکھتے ہوئے وہ آپ سے tax collect کریں گے تو government بھی directly آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو proper accounts maintain ہوتے ہیں اس پہ ریلائے کرتے ہوئے آپ سے tax liability collect کرتی ہے اس کے لاوہ کوئی dispute ہو جاتا ہے کوٹ میں کوئی لے statement ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی ساتھ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی statement ہے یعنی کہ آپ کو اپنی بزنس کی actual position کو واجہ کرنے کے لیے سم ٹائم ثبوت کے طور پر بھی یہ information دینا پڑتی ہے اور وہ لازمی ہے کہ موجود اس کے کی basis پہ آپ government سے request کرتے ہیں اپنی application کو initiate کرتے ہیں اور آپ کو فردر government approve کرتی ہے کوئی بھی آپ government سے incentive لینا چاہتے ہیں یا government کوئی decision لیتی ہے اسے آپ aggrieved ہوتے ہیں اور government کو آپ کوئی petition دائر کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ government آپ کے ساتھ جو ایک fair decision ہے وہ لے اور جس سے آپ لازمی کم ہو سکے تو یہ وہ سارے معاملات ہیں مقاصد ہیں ایک accounting books of accounts maintain maintain کرنا ultimately آپ اس کو books of accounts کہہ سکتے ہیں جس میں financial statement بھی بنانی ہوتی ہے تو یہ session آج ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں بسیکلی آج ہمارا ایک تو آپ کو ایک initiating step کہ آپ نے accounting کو بہت boring سبجیکٹ نہیں لینا بلکہ interesting سبجیکٹ اور بلکہ آپ کا یہ ایک art بنے گا ایک fun ہوگا اگر آپ accounting کے ساتھ دیل کرنا ہے تو کسی بھی business کرنے والے شخص کو اچھا مشورہ دیکھ سکتے ہیں اس کو کیسے اکاؤنٹ maintain کرنی چاہیے گھر کے آپ اخراجات آپ اپنے business کے معاملات کیسے خود maintain کر سکتے ہیں اس قابل آپ کو بنانا ہے اور یہ course آپ کی اسی طریقے سے help کرے گا اس کو لے کے چلیں گے